فجر کی نماز کے بعد میں ایک دن گزر رہا تھا ایک گھر کے سامنے کافی لوگ کھڑے تھے میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگے کہ فوتگی ہو گئی ہے تو میں نے کہا کہ ان کا کوئی بیٹا نظر نہیں آ رہا کہا تینوں بیٹے تبلیغ پہ گئے ہو رہے ہیں میں نے کہا اچھا اچھا ماں کی پھر اچانک طبیر خراب ہوئی ہوگی کوئی ہارٹ کا مسئلہ بن گیا کہا نہیں نہیں ماں فالج میں مبتلا تھی میں نے کہا پھر تو بہت زیادتی ہے کہ ماں فالج میں مبتلا اور تینوں بیٹے تبلیغ پہ گئے ماں کو ضرورت ہے اور بیٹا جا کے پیر کے دربار پہ بیٹھا ہے غوث آزم بھی ہیں تو فیض نہیں ملے گا پہلا مرشد ماں ہے میں بارسلونہ کے رپورٹ پہ تھا تو وہاں کوئی اپنا ہم زبان مل جائے بیرونی دنیا میں تو بڑا اچھا لگتا ہے تو مجھے لگا کہ ساتھ والے بینچ پہ کوئی ماں بولی بول رہا ہے تو وہ انڈین پنجاب کے لوگ تھے کہا کہ یہ ہمارا دوست ہے اس کو ہم الویدار کرنے آئیں تو میں نے پوچھا کتنے عرصے بعد جا رہے ہو تو وہ کہنے لگا ستائیس سال تین ماہ بعد تو مجھے دلچسپی پیدا ہوئی تو میں نے کہا کہ اتنا عرصہ کہا کہ بس وہ آیا تھا اور ایسا الجا کاغذات کا مسئلہ بن گیا تو اب اللہ نے بہتری کیا تو اب جا رہا ہوں جب آیا تھا ان فوانے شباب تھا اور اب تو بھڑا پہ اتر رہا ہے اور بڑے حسرت بڑے انداز میں کہنے رہے گا پتہ نہیں میرے گھر والے اب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کے نہیں ستائیس سال تین ماہ بعد جا رہا ہوں پتہ نہیں میرے گھر والے اب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا نہیں میں نے کہا اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے ماں قدموں کی آہٹ سے پہچان لے گی یہ میرے پتر کے پیروں کی آواز لگتی ہے تو والدین کی خدمت کریں گے تو سرخروع ہوں گے ماں باپ کی بیعت بھی کریں گے تو کبھی بھی آپ سرخروع نہیں ہوں گے تو والدین کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھو رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد والدین کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہے یہ تمہارے لیے دین ہے نوافل پڑے جا رہے ہیں لیکن ماں باپ کو ضرورت ہے تو ان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں اللہ کو وہ نوافل قبول نہیں ہے ماں کے قدم دباؤ باپ کے پاؤں چومو تو تمہارے نوافلوں سے بہتر تمہیں جب وہ دعا دیں گے اللہ اپنی رحمتیں تمہارے اوپر ناظر کرتے گے تو ان کی خدمت کرو ایک شخص جہاد کا اذن لینے کے لیے حضور کی خدمت میں آیا حضور میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں کتنی بڑی بات ہے چھٹا رکن ہے اسلام کا لیکن آکر کریم کیا بولتے ہیں احیون والدہ کا کیا تیرے والدین زندہ ہیں کہا اللہ نام کہا جی حضور زندہ ہیں کہا جا ان کی خدمت کر یہی تیرا جہاد ہے تو خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں ان کے سامنے اپنے بازو سکیڑ کے رکھتے ہیں ان کے معاملات میں طرز زندگی میں ان کے انداز معاشرت میں خوش رہتے ہیں اور انہیں راحت آسانی اور ان کے لیے محبتیں بچھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے رحمتیں پیدا کرتا ہے اور اگر والدین فوت ہو گئے ہیں انتقال کر گئے ہیں تو آپ کہیں کہ یہ باتیں ہم نے پہلے سنی ہوتی تو بڑا فائدہ ہوتا اب تو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو اب ہم ان کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں ان کے لیے دعا کریں ان کی روح بھی آپ سے راضی ہو جائے ان کے لیے جمعہ المبارک کے دن سورہ یاسین پڑے جا کے ان کی قبر پہ تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا نتیجہ ہے والدین کی رضا جوئی ہمیشہ ملہوز رکھو جو خوش نصیب اپنے والدین کو راضی رکھے ہوئے ہیں انہیں مبارک دیتا ہوں اور اگر بدقسمتی سے میرے سننے والوں دوستوں میں پیر بھائیوں میں ملنے والوں میں کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو وہ دیر نہ کرے بہت جلد ان کو راضی کر رہے ان کی رضا تمہیں دنیا آخرت کی سرخورویاں اور کامیابیہ نصیب کرے گی تو شخص اپنے والدین کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرے والدین زندہ ہوں تب بھی فوت ہو گئے ہوں تب بھی اس میں کبھی بھی نارغہ نہ کرے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آز دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ